موجود ہیں اور آپ پہر اسملیوں میں نہیں جائیں گے تو جب آپ اسملی میں جائیں گے تو پھر آپ کو باہرے کہتے ہیں جاز ہے اس کی پہر کیا آپ Lapis tep تک رہتے ہیں 2008 میں پہی ایسا ہی تھا ہم اسملی میں بھی تھے اور ہم نے کہا کہ غلط ہے اسمبلی بھی اسملی میں تھی اور قیدی تھی کہ غلط ہے پی library بھی اسملی میں تھی اور قید عمدی بھی تھے شرباہ خان بھی اسملی میں تھی یانسبائی میں نے کہا کہ غلط ہوئی تو تمام پارٹنیوں پر ایک موقع تھا آج کیوں موقع صدیر ہو گیا یہی تو ہمارا سوال ہے تقریباً تقریباً یہی ہے ایمینیٹ سب کو ملا ہے تو اس وقت کیوں دھاندی تھی اور آج کیوں وہ دھاندی نہیں ہم دیکھتے کسوسل بکواہ مرحبا صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیاستدان ہے اس پر تفقید آج پر زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ اسٹیبریٹمنٹ کی جانے دیکھ کے پیسے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس میں مجھے کچھ دے دے گا تو کیا اندر کے لیے جو یو آئی یا دیگر پارٹیاں اس کی طرف ہی دے گا برکل آپ کے بات صحیح ہے جی جی برکل صحیح ہے آپ کے بات اسی سے ہم نکلنا چاہتے ہیں اور میں سب دوستوں سے یہی کہوں گا کہ یہ جو آثارٹی کا معاملہ اسٹیبشمنٹ اپنے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے کہ اسمگلیہ میں بھی ان کے مرضی کے مطابق ہوں گی بندے بھی ان کے مرضی کے مطابق ہوں گے یہاں تک کہ سیاسی پارٹیوں میں تو آ جاتا ہے کہ آپ یہ امیدواریں دوسروں میں دوار کھڑا کرو اس کی جوافلہ نہ کھڑا کرو یہ جو مداخلت ہے ملک کی سسٹم میں پارلیمنٹ میں جو آثارٹی ہے جو عوام کے نمائندہ ہے تو یہ اسٹیبشمنٹ کی نمائندہ نہیں ہونا چاہیے عوام کے نمائندہ ہونا چاہیے جو آج بودکسپلی سے ایک بار پھر نہیں اس قسم کا تطریبہ یہ جواز کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے کہ اس کو مداخلت کو کھڑا کر دے ہو اس کھڑا کر دے ہو یہ نہ پوچھو کام خرار ہے مرانا صاحب مرانا صاحب بائیں بازو کی طرح بھی لیکن آپ کا سامنہ مدائیں بازو کی طرح لیکن مرانا صاحب بائیں ملو والا ہوں مرانا صاحب اس میں دو قسم کی رہے ہیں ایک رہے تو یہ ہے کہ اب اس مرتبہ حالا کہ آپ ایک بڑے سنجے ہو منجوی سہ سلطان کے طور پر میں بھی سنجا ہو منجوی ہوتا ہے نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دوائے یہ ایک تاثر ہے کہ شاید آپ اپنے کاج جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں کیل سکیں تو آپ مرکز میں بھی ہمیں نظر نہیں آرے سیٹم پہ ہیں اگر اچھتان جا دیفینٹلی آپ کو ہونا چاہیے آپ کی پاسی کی حکومت بننی چاہیی تھی آپ وہاں بھی سسٹم سے باہر ہو گئے دوسرا یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی ان کے ساتھ آپ کی گیاری ہے اور باقی پورے پاکستان کو بشنی سٹیپیشمنٹ آپ دشمن بنائے کے بیٹھے تو یہ کیسی دبتے ہیں یہ کوئی سوال نہیں ہے سسٹم سے باہر ہوگا جیسے ہمیں مرک سے باہر ہوگا مرک کے اندر ہے اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بتاؤں گا کہ جو سسٹم کے اندر ہیں وہ رہیں گے اور جو سسٹم سے باہر ہیں وہ جن کا بات کریں گے اور جزہ سے بات کریں گے